اسلام علیکم ویلکم ٹرین ایڈر ویلوگ تو دوستو کیا حال ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آتے ہیں جی ویلوگ کی طرف تو دوستو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جوڑا کھڑا ہے اور ان کا نام ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کاری دیا ہے ایک بھائی نے بتایا تھا کمنٹس میں کہ ایک کا نام راجہ رکھ دیا جائے اور جو اس کی فیمیل ہے اس کا نام رانی رکھ دیا جائے تو دوستو ان کا نام راجہ اور رانی آج سے ہم نے رکھ دیا اور ان کو دانا شاہنا ہم نے ڈال دیا کیونکہ آج صبح صبح بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی تو فیلحال چوزوں کو ہم نے اندر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ گلے ہونے کی وجہ سے کئی بیمار نہ ہو جائے کیونکہ آج کال کے موسم میں جب موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ان پر بیماری آجاتی ہے کوئی نہ کوئی خاص طور پر رانی کھیت وغیرہ اس لئے ہم نے چوزوں کو بھی کمرے میں رکھ دیا تھا جو ڈکس تھیں یہ پتہ نہیں کہاں پہ چھپی رہی ہیں رات کو تو خود ہی صبح باہر آگئی ہیں تو باقی جو تھے مرگیف گارہ ان کو بھی ہم نے کمرے میں رکھ دیا تھا وہ اس لئے کیونکہ ایک دم سے بہت زیادہ بارشہ سٹارٹ ہو گی تھی تو یہ جی ماشاءاللہ صبح صبح جو ہم اوپر آیا ہوں تو یہ باہر نگل کے پانیشاہ نہیں پی رہی تھی اور کھانا شاہ نہ کھا رہی تھی اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ شکر ہے اللہ کا ان کو بلے نے نکھایا تو دوستو یہ دیکھیں سردی کی وجہ سے آج یہ بھی بچارے جھڑ کے بیٹھے ہوئے چاروں ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے چاروں طرف تین طرف جیسے جیسے آگے سردی آ رہی ہے جو ہوتا ہے پولوسین وغیرہ وہ تین سائٹوں میں پولوسین لگا دیں گے اور درمیان میں ایک بلب لگا دیں گے اس طرح یہ ہوگا کہ ان کو سردی کرانے لگے گی کیونکہ صبح جب ایک دم سے بارش ہوئی ہے تو پھر ان کو کافی ٹھنڈ لگی ہے اور یہ دیکھیں پھولے پھولے ہوئے ہیں یعنی یہ ٹھنڈ محسوس کر گئے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں آج ان کو تھوڑا سا کعوہ بنا کے وہ بھی دوں ٹھیک ہے کعوہ بنا کے یا پھر انڈا جو ہوتا ہے اسیل مرگی کا انڈا وہ بھال کے ان کو اس کی زردی کے سامنے رکھ دوں گا وہ کھا لیں گے پھر ان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی تو اب مرگیوں جو ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم کھول کے تو یہ ہم نے جی ایک جوڑا جو یہ باہر نکال دیا اور دوسری جو مرگی ہے وہ انڈا دیکھ کے تو کڑک ہو گئی ہے اور وہ ہم نے چوزوں کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے تو وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو تو ان کو دانہ شاہرہ میں نے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اوپن لی میں نے روٹیاں جو ہے نا تھوڑی سے تھوڑی سے جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کر کے نا وہ ان کو ڈال دیا اور یہ راجرہ نے بھی کھا رہے ہیں اور یہ جو ہیرا فیملی ہے یہ بھی کھا رہی ہے ٹھیک ہے واقعی بات یار ان کی چوزوں کی تو فی الحال نا میں اندر ہی رکھ دیا تھا ان کو لیکن رات کو ہی وہ کافی نا جیسے پھول جاتے ہیں نا ویسے ہو گئے تھے وہ بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے نا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ریبٹس کو اور اپنا پیجنز کو یہ کیا یہ دوستو دیکھیں یہ بدماشین کی چک کریں یہ پیجنز کے کمرے میں جا کے اور انہی کے پنجرے میں جا کے تو کھانا کھڑنا ان کا کھا رہے ہیں تو تم میں ملتا نہیں ہے تم ان کے درور پنجرے میں جا کے تم نے کھانا خرابی کرنی ہے دوستو یہ دیکھیں وہ بچارے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں جو ہے نا کھائی پی جا رہے ہیں چلو چلو نکلو باہر جدر سے باہر نکلو چھوٹا منی ناظر آرہا یہ دیکھیں یہ چھوٹا گوشی جو ہے نا اس کا نام ہم نے چھوٹا گوشی ڈال دیا چھوٹا گوشی جو ہے نا دوستو یہ باہر نکلاو ہے آج اور یہ دیکھیں کھیل کود رہا ہے ماشاءاللہ اور پیرنٹس جو ہے اس کے وہ اندر چلے گئے ہیں کسی اور کے کمرے میں تو ان کے لیے نا میں پاور لے کے آیا تھا کیا کہتے ہیں یار اس کو کیا بولتے ہیں بندگوبی کے پتے ٹھیک ہے یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو بندگوبی کے پتے سپیشلی ان کے لیے مگواتا رہتا ہوں کیونکہ یہ اسٹاللے سے بھی زیادہ ہے نا بہتر طریقے سے کھاتے ہیں اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب یہ تین اور چاروں ہی کٹھے ہو جائیں گے پتہ نہیں وہ دوسرے کام پر چھوکے ہیں وہ جو چھوٹی سی سرنگ بنی ہوئی ہیں دو تو اس میں گئے ہوئے ہیں اور چھوٹا گوشی وہ بھی نظر آرہا وہ بھی پتہ نہیں کیدہ میرا خالہ اسی میں چلا گیا تو دوستو اب میں چلتے ہیں اس کے پاس چوزوں کے بعد سنگی بھی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی چھوٹے چوزوں کے پاس آگئے ہیں ان کو ہم نے دانہ شنر دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے ان کو بھی انڈا جو آنا کل کھلانا پڑے گا پھر یہ کچھ بہتر ہوگے تو فیلحال ان کو ایک نئے پنجرے میں ڈال دیا ہے اور جو مرگی ہے نا وہ کڑک ہو گئی ہے جو انڈے دے رہی تھی اور اس کے ہمارے پاس تقریباً بارہ انڈے پڑے ہو گئے ہیں اور کچھ پہلے میرے پاس پڑے ہوئے چھے انڈے اور کچھ ہی اس نے مرگی نے دیئے ہیں تو میرے پاس تقریباً بارہ انڈے ہو گئے ہیں تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ مرگی کو نا کل انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ حامس کو کڑک بٹھا دیں گے میرا تو ویسے مائنڈ ہے کل ہی بٹھانے کا لیکن دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ ہے دوستو وہ مرگی جو کڑک پہ بیٹھ ہی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا انڈا بھی ہے اور انڈا یہ نا بلکل ہی چھوٹا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی چھوٹا کیوں دے رہی ہیں یہ دیکھیں اس پہ نا داگ بھی بنا ہویا ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ یہ گول سا یہ دیکھیں شاید اس طرح آپ کو نظر آ جائے یہ دیکھیں چھوٹا سا نا گول سا یہ والا یہ میں سیدھا کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ والا تو یہ نا بنا ہویا سمجھ نہیں آرہی کیوں ایسے انڈے دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں کال ایک نئے لوگ کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھے گا تو دوستو لائک بھی کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں مارے چینل کو اللہ حافظ